موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسی ہے مائیٹو فیملی آئی پوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہ اچھے ہیں تو آج میں لے کے آگئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بنانے کے لیے ہوم میڈ جیم جو ہم جیم گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جائے کوئی زیادہ انگریڈن وہاں پہ لگیں گے نہیں فریش فریش فروٹ کے ساتھ میں جو جیم ہے تیار ہو جائیں گے تو بچے لوگوں کو بھی آپ خوش کر سکتے ہو ایسی جیم بنا کے جو فروٹ سے آپ کے برد جائے یا تو آپ بازار سے لے آئیے اور اسے بنا کے بچے لوگوں کے لیے ایک کنٹینر میں بھر کے رکھ لیجئے اور انہیں بریٹ پہ وہی لگا کے دیجئے تو سچ بول رہی ہوں آپ لوگوں کو پورا مارکٹ جیسا ہی ٹیسٹ آئے گا تو آپ لوگ چلیے میرے ساتھ میری کچن میں جل سے جلد ہم بنا لیتے ہیں ہوم میڈ جیم چلیے تو میرے پاس میں کچھ فروٹس جو ہے بچ گئے تھے تو دیکھیں آج کل سٹرابیری بہت آئی ہوئی ہے تو میں نے لائی تھی تو یہ تھوڑی سا کھٹی مٹھی ہے جسے مللہب میں نے اسے تھوڑا سا رکھ دیا تھا تاکہ یہ پورا سا کھٹا کھٹا لگ رہا تھا تو میٹھا کم ہے اس میں تو میں نے سوچا چلے اس کا جیم بنا لیتے ہیں یہ میرے پاس میں بلیک گرپس تھا یہ بھی جیم میں آپ مکس فروٹ والے میں دالیے اس سے اس سے اور یہ سٹرابیری سے اس کے کلر بہت اچھا آتا ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا پائنےپل لے لیا ہے پائنےپل جو چار پچ سلائز میں نے لے لیا ہے اور یہ ایک ایپل ہے تو اس ایپل کو ہم چھل لیں گے اور اس کے لئے جائے گا دیڑ کپ ہمارے پاس میں چینی رکھی رہی ہے کیونکہ جیم بن رہا ہے تو بھئی چینی تو لگے گی ہی تو چلیے ابھی پہلے ہم کیا کرتے ہیں ان لوگوں کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں پھر انہیں کٹ کرنا شروع کرتے ہیں اب میں نے دیکھیں اچھی طریقے سے سب کو واش کر لیا ہے سب سے پہلا ہم اپل کو کیا کریں گے اس کو پیل کر لیں گے اوپر کے جس کا اوپر کا چھلکا ہے اسے ریمووو کر لیں گے پھر اس کو گریٹ کر لیں گے اسے پیسیں گے نہیں ہم اور جو دوسرے جتنے بھی فروٹ سے اسے ہم پیس کے لے لیں گے تو چلیے پہلے اسے میں اچھے سے اس کے جو اوپر کا چھلکا ہے اسے ریمووو کر لیتیوں اب یہ دیکھیں میرا جو اپل ہے اچھے سے ریموو ہو گیا ہے اب میں اسے گریٹ کر لیتیوں یہ میں نے پورا اچھی طریقے سے اسے ریمووو کر لیا ہے دیکھیں یہ جو اس کی بیچ ہے اسے ہٹا دینی ہے ہمیں اب اپل کو کیا کریں گے سب سے پہلا ہم کڑائی میں جو چڑائے ہیں پین اس میں دال دیں گے یہ جو ہمارا پین ہے وہ ہم نے چڑائیا اس میں ہم دال دیں گے اپل کیونکہ اپل جو ہے اسے جو چھلکا ہے ریموو کرتے ہی اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلا ہم اسے دال دیں گے اور میرا جو فرم ہے اب یہ فاسٹ ہے تو اب میں اس میں دال دوں گی جو میں نے شکر لیا تھا چینگر کو اس میں مکس کر لیں گے میں شکر میں نا لاؤنگ دال کے رکھتی ہوں تاکہ کبھی مونگی جو آتی چٹیٹی وہ نہ آئے تو وہ آ گیا ہے اس میں ابھی یہاں پہ بھی جو دیڑ کب میں نے شکر لیا تھی اسے میں اس میں میلٹ کرنا شروع کر دوں گی چلیے اب فلیم کو میں کروں گی سلو تاکہ اس میں جو چینی چلی گئی ہے تو چینی جلنے کی جلنے کا ڈر رہتا ہے تو ابھی اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پہ جو دوسرے فروٹس ہے اسے میں کٹ کرنا شروع کر دوں گی تو یہ چلیے پہلا گرےپس کر لیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی جو گرےپس ہوتا ہے اس میں بیچ بہت ہوتی ہے تو بیچ کو نکال لیں گے ہم اس میں سے تاکہ پیسنے میں آئے گی تو خراب لگے گی اور اسے ہم چار اس کا پیس کر دیں گے اور ایک سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اسے اب یہ ہم نہ جار لے لیں گے اور جار میں کیا کریں گے سب جتنے بھی فروٹس میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اسے ہم اچھے سے پیس لیں گے تو اب یہ میں سب دال دیتی ہوں اس میں اچھا فائن ہمیں پیسنا ہے تو ابھی اسے میں پیس کے باپ سے ملتی ہوں اب یہ میں نے دیکھئے شکر اور کیا نام ہے اس کا اپل کو میں نے اس میں گلا لیا ہے اور یہ میں ابھی اسے پیس لی ہوں جتنے بھی فروٹس کے اب میں اسے دال دوں گی اس کے اندر اور تھوڑا بہت بھی اگر ہلکا سا لم سادھا ہے تو کوئی بات نہیں وہ جو اس میں گل جائے گا کیونکہ ہمیں پکانا ہی اتنا ہے کہ جو بھی رہے گا اسے دل جائے گا اب اس کو نہ جار کو ہمیں دھو کے نہیں دالنا کیونکہ اس میں بہت سارا پانی جو چھٹا ہے اسے ہمیں سکھانا ہے تو کو اچھے سے جار کو پوچھ کے اس میں دال دیجئے اب اسے اچھے سے مکس کریے اور فلیم کو تھوڑا سا فاسٹ کروں گی میں جب اس میں اچھا ایک بوائلنگ آ جائے گی تو اسے سلو کر دوں گی اور سلو فلیم پہ میں پکانا ہے اور جو فلیم کو پورا سلو مط کریے تھوڑا سا میڈیم سلو رکھیے تاکہ ہمارا جو جیم ہے وہ جل سے جل بن کے تیار ہو جائے اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کنٹینیوز اسے چلانا پڑتا ہے تاکہ یہ تلے میں لگے نہیں چلیے ابھی میں اسے چلا چلا کے اچھے سے پکا لیتیوں پڑتا ہے ابھی اس میں بوائلنگ آگئی ہے اور جو دیکھیں اوپر جو جھاگ ہے اسے ہمیں ختم کرنے تک پکانا ہے یہ اپنے جو ہے گاڑے کے گاڑا بننا تھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو ابھی اسے ہم پکاتے جائیں گے اور جو تھوڑا تھوڑا جو دیکھ رہے ہے ہو جائیں گے تو آپ اس کا ڈینشن مت لیجیے یہ آرام سے گل جائیں گے اب جو فریم کو میں میڈیم ٹو لو کر دوں گی اور پورا لو نہیں کرنا ہے اور جیسے ہمارا جو یہ جیم ہے جو فروٹ سے وہ پکنا شروع ہو جائے چلیا بھی اسے پکاتی رہتیو میں اچھے اور سپون چلاتی جا رہی ہوں دو دو منٹ پہ میں سپون چلائی رہی ہوں تاکہ جو نیچے تلے میں لگے نہ اور ہمیں تھوڑا اچھے سے ہی اسے بنانا ہے تاکہ جلاؤ نہ آئے ٹیسٹ اس میں تو بن رہا ہے ابھی ابھی یہ دیکھئے تیکھو ہو ہو گیا ہے جو ہمارا جیم ہے اس کے آکار میں آنا شروع ہو چکا ہے یہ اور اس کی کنسسٹینسی دیکھئے اور بھی اسے ہمیں گاڑا کرنا ہے تو چلی ابھی اسے اور پکا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس مومنٹ پہ کیا ہوتا ہے پتہ یہ جو اڑنا شروع ہو دو دو منٹ پہ میں اسے اٹھا اٹھا کے چمل سے ہلا ہلا کے پکانا شروع کروں گی تو یہ پکتا رہے گا اب میں نے دیکھئے اسے کتنی اچھی طریقے سے بنا لیا ہے اور دیکھئے سائی ہٹائیں گے تو یہ کڑائی چھوڑ ہے یہ دیکھئے اس طریقے سمجھ جائے 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 فلیم آف کر دیتے ہیں اور اسے اچھا بھی تھنڈا کر لیں گے ہم اب میں نے اسے کڑائی کو اٹھار کے میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب میں چالو کر کے اسے اچھا روم ٹیمپریچر پہ لے کے آ جاؤں گی یہ دیکھیں کتنا گاڑا میرا بن کے تیار ہوا ہے جیم اب جیم جو ہے ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اس کے پوری جتنی بھی سٹیم تھی وہ نکل گئی ہے اب میں نے ایک جار لے لیا ہے اب دیکھیں میرے پاس میں جو جار تھا وہ بڑا تھا جس حساب سے جیم بنا ہے جتنی کونٹیٹی ہے اس لئے چھوٹا ہی جار چاہیے بڑ میرے پاس میں بڑا تھا تو اس کے لئے میں نے بڑے جار میں اسے رکھ لیا ہے تو اگر آپ ایسا بنا کے جیم رکھنا چاہو تو فریز میں اگر رکھنا چاہو تو فریز میں یہ چھے سے ساتھ مہنا سال بھر چل جائے گا اور اگر باہر رکھو تو باہر ایک مہنا آرام سے چل جائے گا یہ تو یہ دیکھیں کتنا مست جیم بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسی طرح سے بنائیں تو میں نے ایشی کو یہ بریٹ پکڑا دیا ہے اور اب یہ بتائیں گے کھا کے کہ کیسا بنا ہے تو چلیے ہاں تو اب جیم بنا ہوا ہے جو اس پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا بنا ہے تو یہ ہے جیم بڑیٹ اور ہم اس پر ٹیسٹ کریں گے ہمم یہ صحیح میں گھر میں بنا ہوا ہے ییس ماشاءاللہ یہ تو جو آتا ہے اریمنٹ اس سے بھی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا تو اچھا ٹیسٹ ہے اور 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 جب جب کھائیں گے ہم جیم تب تک نہیں ہے ہم مصرین کا نام نیم مل ہوا ہے جب وہ جیم بنا ہے کوئی جو میں کوئی اور مل ہوا ہے جو آپ کو کریں گے اب میرے تو ہوں گا ہے مجھے اگر آپ کو بھی ہوں گے آپ لوگ کو بنا کر کھا کے مجھے کیجئے چلے ملتے ہیں آپ سے جب آپ سے دیتے ہیں تو ہم یاد رکھیں اور آپ نے بچوں کو خیلے بچوں کو تمہازی بھی یہ جیمک کا جاتے ہیں یہ پہلاکہ جائے ہیں ارتحادہ جو بھی آئیнизی کے بھی طور dass نمائنے کے لیے ہمارے crossmaker ہیں ہمیں دوامیں یاد رکھیے اللہ حافظ